ہمیں اسلامی معاملات میں سختی نہ کی جائے ہمیں نماز کا نہ کہا جائے ہماری مرضی ہے ہمارا جسم ہے جیسا کریں ویسا کریں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت ہے اللہ نے آپ پر جو حقوق رکھے ہیں وہ حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں اگر نہیں کرتی تو پھر یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے یہ اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت ہے یہ دین کے ساتھ بغاوت ہے اسلام اور شریعت کا انکار ہے کہ میں نے حقوق ادا نہیں کرنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مارچ کا مہینہ جاری ہے اور ایک دن بعد خاص صور پر ایک دن منایا جاتا ہے حقوق نسوا کے نام سے عورتوں کے حقوق کے نام سے اور چند سال سے دیکھا جا رہا ہے کہ انتہائی بےہودہ حرکتیں کی جاتی ہیں مارچ نکالا جاتا ہے ریلیا نکالی جاتی ہیں اور ان کے اندر بہت سی بےہودہ حرکتیں اور پاسٹرز آویدہ کیے جاتے ہیں جس سے صرف ایک بات سمجھاتی ہے کہ یہ وہ حقوق نہیں چاہتی کہ جو حقوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بتلائے ہیں اس بات سے کبھی بھی ہم اختلاف نہیں کرتے نہ ہی ہم ایسا کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق نہ دیے جائے بلکہ ہم اختلاف جس بات سے کرتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ آپ اپنے حقوق کا مطالبہ کیجئے یہ آپ کا حق ہے لیکن جو آپ مانگ رہی ہیں وہ آپ کا حق نہیں ہے جس طرح ایک نعرہ بڑا معروف ہے میرا جسم میری مرضی اپنے کپڑے خود دھو کھانا خود بناو روٹی خود پکاؤ اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر ظاہری طور پر غور کیا جائے تو ہر اکل مند شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت ہے وجہ کیا ہے میں بتلاتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین قوائد حقوق سب بیان کر دئیے اللہ کے کلام میں بھی عورتوں کے حقوق بیان ہیں نبی علیہ السلام کے فرامین کے اندر بھی عورتوں کے حقوق بیان ہیں کسی قسم کی زیادتی اسلام نے عورت پر نہیں کی اور باہر نکل کر اس طرح کے نعرے لگانا میرا جسم میری مرضی سمجھ نہیں آتا کہ ایسی عورتوں کا ایمان کہاں گیا ہے حیاء کہاں گیا ہے عورت کا سب سے بڑا ہتھیار حیاء ہے الحیاء من العیمان ایک قدیس کا الفاظ ہے الحیاء شعبت من العیمان حیاء ایمان کا شعبہ ہے یعنی جس کے اندر حیاء نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے اور سب سے زیادہ حیاء دیکھی جانی چاہیے پائی جانی چاہیے عورتوں کے اندر وہ تو حیاء کو چھوڑ کر کوئی پروانی کرتی نبی علیہ الصلاة والسلام کی شریعت پر اگر مطالعہ کیا جائے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل شیئ من عمر الجاہلیت تحت قدمیہ موضوع آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے جتنے بھی کام تھے آج میرے قدموں کے نیچے ہیں یعنی میں ان کو ختم کرنے والا ہوں اور ان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے سارے کاموں کو ختم کیا اور آج ایک مسلمان مغربی تحذیب سے متاثر ہو کر مسلمانوں کی عورتیں روڑ پر آ جاتی ہیں احتجاج کرتی ہیں کہ ہمیں پردے کا نہ کہا جائے ہمیں اسلامی معاملات میں سختی نہ کی جائے ہمیں نماز کا نہ کہا جائے ہماری مرضی ہے ہمارا جسم ہے جیسا کریں ویسا کریں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت ہے اللہ نے آپ پر جو حقوق رکھے ہیں وہ حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں اگر نہیں کرتی تو پھر یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت ہے یہ دین کے ساتھ بغاوت ہے اسلام اور شریعت کا انکار ہے کہ میں نے حقوق ادا نہیں کرنے چند دن قبل آپ کو پتا ہے کہ ایک ہماری بہن ہندوستان میں کس طرح اسلام کا نام روشن کرتی ہے پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک مسلمان بچی جس نے راستے میں کچھ بدبخت لوگ کچھ گنڈے قسم کے لوگ چھچورے لوگ ان نوجوانوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی اس کا پردہ اتارنے کی کوشش کی اس نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کافروں کو بتلا دیا کہ حقیقت میں ہماری تحذیب ہے یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارا اسلام ہے یہ اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہاں اگر غلطی اگر کسی وجہ سے چھوڑتی ہیں یا اپنی غفلت کی وجہ سے چھوڑتی ہے وہ ایک الگ بات ہے وہ گناہ ہے لیکن بالکل ہی اس معاملے پر ڈٹ جانا اور اس کا انکار کر دینا پردے کا انکار کر دینا اور گھر میں بیٹھنے سے انکار کر دینا مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو سنف نازق بنایا اللہ نے مرد کو قوت دی الرجال و قوامون علی النساء اللہ نے فرمایا کہ مردوں کو ہم نے قائم بنایا عورتوں پر سربراہ بنایا ہے قائد بنایا ہے قائم بنایا ہے عورتوں کے اوپر بنایا ہے یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اور جو عورت یہ کہے کہ مردوں کو ہم سربراہ نہیں مانتی ان کی حیثیت ہمیں چاہیے تو پھر یہ قرآن کا انکار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار ہے جاہلیت کے سارے کام آج نظر آئیں گے آپ کو یہ عورتیں جو مارچ کے لئے نکلتی ہیں مارچ کے اندر بے حیائی کے نعرے لگاتی ہیں اسی بے حیائی کو نبی علیہ السلام نے ختم کیا کہ ہمس قبیلے کے علاوہ سارے کے سارے لوگ جاہلیت میں بیت اللہ کا تواف کیا کرتے تھے برہنہ ہو کر ہمس قبیلے کے علاوہ اور ہمس قبیلہ کونسا یہ قریش کا ایک قبیلہ تھا وہ اس طرح برہنہ نہیں ہوتے تھے باقی سارے تواف بھی برہنہ کرتے تھے تو آج جو اس طرح کے نعرے لگا رہی ہیں اپنی مرضی کریں گی وہ کریں گی یہ کریں گی تو ان کے اندر اور ان کے اندر کیا فرق ہو کوئی فرق نہیں ہے مغربی تہذیب مغرب کی بات ہی نہیں کرو مغرب کی بات کرتے ہیں ان کا مطالعہ تو کرو ان کے بڑے بڑے لوگ تاریخدان لوگ ان کے انجینئرز ڈاکٹرز یہ کہہ چکے ہیں کہ اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں کسی مظرحب نے ایسے حقوق نہیں دیے ان کے ہاں تو عورت کو برا تصور کیا جاتا ہے عورت کو منحوس تصور کیا جاتا ہے عورت کو برائی تصور کیا جاتا ہے عورت کو ناکامی تصور کیا جاتا ہے آپ پڑھ کر تو دیکھیں عیسائیوں کے عورت کے بارے میں کیا نظریات ہیں یہودیوں کے کیا نظریات ہیں جب پڑھو گے تو لگ پتا جائے گا کہ اسلام پر انکار کرنے والے اعتراض کرنے والی عورتیں پھر ان پر بھی اعتراض کریں ان پر بھی انکار کریں بلکہ یہ تو ان کی کٹ پتلی بنی ہوئی ہیں مسلمان ممالک کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے ہر وقت ہر ممکن وہ کوشش کرتی ہیں اور اسلام نے جو عداب عورت کے لیے سکھلائے اسی کے اندر عورت کی خوبصورتی ہے اسی کے اندر عورت ججتی ہے جس کے اندر اس کے رب نے اس کو رکھا ہے جو عداب رب نے سکھلائے عورت کے لیے وہی اچھے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے بہترین لباس نازل کیا اسی کو اختیار کرو زیب و زینت گھر تک اپنے شوہر کے لیے نہ کہ غیر محرم مردوں کے لیے اس طرح ہے کہ جتنے بھی عداب ہیں اللہ تعالیٰ نے سکھلائے اللہ کے پیغمبر نے سکھلائے عورت کا معنی ہی پردہ ہے عورت کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہے اگر اس کو باہر لانے کی کوشش کریں گے اگر اس کو ہر شعبے کے اندر داخل کر لیں گے تو پھر فتنہ ہوگا فساد ہوگا اور ہمیشہ جاری رہے گا ہر قسم کا فتنہ اور فساد ہوگا اگر عورت بے پردہ ہو جائے اگر عورت ہر محکمے کے اندر کام کرنے لگ جائے تو پھر ہر قسم کا فتنہ ہوگا پھر کوئی نہیں روک سکتا دیکھتے ہیں کتنے زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں اس لیے کہ عورت نے اپنے آپ کو قوت والا سمجھا طاقتور سمجھا اور باہر نکل گئی پھر اس کو انجام دیکھنا پڑا کہ باہر نکلنے کا انجام کیا ہے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا انجام کیا ہے کیونکہ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے مرد کو طاقتور پیدا کیا ہے کبھی بھی عورت مرد پر ہاوی نہیں ہو سکتی ہاوی ہونے کی کوشش کریں گی تو اپنی عزت گواں بیٹھیں گی تو اس لیے پیغام جو بھی عورتیں مسلمان بہنے مائے دنیا کے کسی بھی کونے میں میری بات سن رہی ہے ان سے میری گزارش ہے میرا مطالبہ ہے آپ اسلام کو ترجی دے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے عورت کو ماں بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہن بھی اللہ نے بنایا عورت کو بیٹی بھی اللہ نے بنایا یہ عورتیں ہیں ان کا بڑا مقام ہے اللہ نے عورت کی شان مقام قرآن کے اندر بیان کی سیدہ مریم کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا کیوں کیا اس لیے کہ وہ ایک عظیم خاتون تھی فیرون کی بیوی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ان کے ایمان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں کیا اس لیے کہ وہ وقت کی عظیم خاتون تھی جو دیندار تھی جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قوانین پر عمل پیرا تھی اس لیے اللہ نے ان کو مقام دیا مرتبہ دیا قیامت تک ان کا نام ذکر رہے گا ان کا نام لیا جاتا رہے گا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے احکامات کو مانا میں بھی اپنی بہنوں سے اپنی ماں سے یہی تمنا کروں گا یہی گزارش کروں گا کہ آپ مغربی تہذیب سے متاثر نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قوانین بنائے ہیں حقیقت میں دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے یہی خوبصورتی کا باعث ہیں اور آخرت کے دن بھی آپ کے لیے یہی کامیاب اصول ہیں اگر آپ نے یہ اپنا لیے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا اپنی عزت کی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قوانین پیغمبر کے بتلائے ہوئے قوانین پر عمل پیرا ہوئی تو انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے باقی جو ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں ان کی مضمت ہم بھی کرتے ہیں ہر کوئی کرتا ہے ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ عورت پر ظلم کیا جائے جس طرح جاہلیت میں عورت کو غلام سمجھا جاتا تھا کبھی بھی عورت غلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہماری ماں و بہنوں کو ایمان والا بنا دے و آخر دعوائے ان الحمدللہ رب العالمین